بھارت ورش میں کچھ ایسے اسطحان ہے جہاں پر اگر آپ دھیان کریں گے تو آپ کی دھیان کی جو ارجہ انرجی ہے وہ بڑھتی ہے لیکن بہت سارے ایسے سادک ہیں جن کو نہیں سمجھ میں آتا وہ کہاں دھیان کریں آج میں آپ کو ایک ایسے رہسم ہے اسطحان کے بارے میں بتا رہا ہوں جو ریسنٹ میں بہت فیمس تو بھی ہو گیا ہے لیکن وہاں پر دھیان کی بہت اکتم ارجہ ہے اور میرے ٹیم کے میمبرز نے ہمارے سادکوں نے بھی وہاں پر دھیان کیا ہے اگر آپ بھی وہاں پر دھیان کرنا چاہتے ہیں تو کوشش کریے برہ مورت کا سمجھ چنیں اور برہ مورت کے سمجھ میں آپ وہاں پر دھیان کر کے دیکھیں اور اس کے بعد مجھے بتانا کہ آپ کو کیسا لگا میں دھیان کرنے کی ٹیکنک بھی آپ کو بتاؤں گا اس ویڈیو میں لاس تک بنے رہیے گا جس سے کہ آپ اور جلا confidence ہو سکیں کہ آپ کو لگے کہ ہاں آپ کس استطیم میں بیٹھے ہو اگر آپ کو دھیان کرنا اچھا لگتا ہے تو کمنٹ میں یس لکھ دیجئے گا دوستو وہ نگری کا نام ہے آیو دھیان نگری اب آپ کو لگ رہا ہوگا کہ ہاں وہ تو بہت اچھی نگری ہے بھگوان رام کا مندر بنا ہے یہ سب ٹھیک ہے دوستو لیکن بھگوان شریرام کی مندر کے پاس آپ کو ملے گا سریو ندی کا گھاٹ سریو ندی کے گھاٹ پہ بیٹھ کے آپ کو دھیان کرنا ہے لیکن دن کے اور شام کے سامنے بہت سارے بیو دھان آپ کو وہاں پہ ملیں گے اور وہاں آپ دھیان کی اچھی اوڑ جا کو پرابت نہیں کر پاؤ گے کیونکہ بہت ڈسٹربنس ہوگا اس کے لئے آپ کو لگ بھگ صوبے تین بجے یا چار بجے وہاں پہنچنا ہوگا چونکہ یہ ویڈیو ابھی فیبری میں بن رہا ہے تو وہاں سردی ہوگی گرم کپنے پہنیے گا اور موں پہ ماس لگا لیجے گا یا موں کو بھی ڈھک لیجے گا کیونکہ یہ ایسی جگہ ہے جہاں بھگوان رام لکشمن بھارت اور شترگن یہ چاروں لوگوں نے اس جل تتو میں اپنے اس فیزیکل باڈی کو چھوڑا تھا وہ جل اتنا عدبھت ہے وہ جل اتنا بڑیا ہے کہ آپ جب بھی وہاں پہ دھیان کرنے کی کوشش کریں گے سریو ماتا آپ کو سپورٹ کریں گی آپ جیسے ہی اس گھاڑ پہ پہنچیں گے تو جہاں پر آرتی ہوتی ہے اس سے تھوڑا سا دور چرف جائیے گا جہاں پر آپ کو لگے گا کہ ہاں تھوڑی شانتی ہے وہاں پر تکھت پڑے ہوئے ہیں لکڑی کے بینچز پڑے ہیں چوتے اتار دیجئے گا سوکس آپ پہنے رہ سکتے ہیں اور آپ کو صرف آنکھوں کو بند کر لینا ہے یہاں پر آپ کو ہاتھوں کی پوزیشنز کا یا کسی اور چیز کا دھیان نہیں دینا ہے کیونکہ سریو ماتا کو پہلے ایک بار پڑام کریے گا آج من کر لیجئے گا اور وہاں بیٹھ جائیے گا دوستو میری کنڈیشن یہ ہے کہ آپ کو 30 منٹس وہاں بیٹھنا ہے آپ چاہے نئے سادک ہیں یا پرانے سادک ہیں یہ بھارت کی ایسی رہ سمئی ندی ہے جس میں انیک divine energies واس کرتی ہیں اور وہاں پر دھیان کرنے میں عدبت اوجا پرابت ہوتی ہے ہو سکتا ہے کوئی سنت مہاتمہ آپ کو وہاں پر درشن دے دیں ہو سکتا ہے دھیان میں ہی آپ کو دیوپرکاش دکھیں دھیان میں ہی آپ اچھی اوجا پرابت کر سکیں لیکن اس ندی کے بگل میں بیٹھ کر ماتا ندی کے بگل میں بیٹھ کر دھیان کر کے دیکھئے گا کیول آپ کو کیا کرنا ہے آنکھوں کو بند کرنا ہے اور 30 منٹ بیٹھنے کا پریاز کرنا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ بلکل ہاتھ ٹائٹ کر کے بیٹھئے شریر کی کمر ہڈی سیدھا رکھئے کچھ نہیں کرنا ہے آپ سیدھا بیٹھو سکتے ہو 30 منٹ آپ شانتی سے بیٹھو سکتے ہو آپ شانتی سے 30 منٹ بیٹھیں گے تو وہاں پر ہی آپ پائیں گے کہ آپ نے بہت divine energy کو پرابت کیا ہے میں نے خود پرابت کیا میرے مطروں نے بھی پرابت کریں گے اور اگر آپ نے پرابت کیا ہے پہلے کبھی ایسا انبھو کیا ہے تو آپ مجھے کمنٹ نے بتائیے گا یہ انبھو آپ کو ہوگا برم مورت میں برم مورت کے تھوڑا پہلے آدھی برم مورت میں یا لیٹ نائٹ جب وہاں پر پبلک رہے گی دن میں شور شرابہ رہے گا تو آپ اس energy کو نہیں محسوس کرتا ہیں گے کیونکہ بہت frequency وہاں پر بدلی ہوئے ہوگے لیکن جیسے ہی سمیں بیٹھے گا شام ڈھلے گی رات ہوتی جائے گی ویسے ویسے وہاں پر divine power جو ہے آتی جائیں گی میں نے کچھ ایسی رہس میں ندیوں میں بھی دھیان کیا ہے یہاں مجھے سکشمہ اکتہ سکشمہ عوستہ میں بہت سارے سنتوں کے درشن ہوئے میں یہ last میں اس لئے بولا ہوں کہ جو بہت انٹسکٹ سادق ہوتے ہیں وہ last تک ویڈیو کو سنتے ہیں تو اگر وہ سادق مجھے کہیں گے تو میں ان ندیوں پر بھی ویڈیو بناوں گا اور اپنے ان انبہوں کو بھی ساجہ کروں گا دھنیوان